تو میں اس کو چپڑاسی کے بغیر بھی نہیں سمجھتا جو آپ کا پرائیم منسٹر ہے تو پرائیم منسٹر جو تیر ٹیکر ہے اس کی تو بات ہی نانم پر امیلتا ہے اب برطانیہ کی بجائے آپ امریکہ کے غلام ہو تو آپ کو غلامی اسی طرح ہی ہوگا ایک پرائیم منسٹر کو فانسی دیا ہے دوسرے کو اندر کیا ہوا ہے جو برطانیہ نے بنایا تھا آپ کو غلام رکھنے کے لی انیس ست تیئیس ہی کا اوفیشل سیکرس ریاکٹ آج بھی لگایا گیا ہے غلام ہو نا یہ بھی اتنی بے غیرت قوم ہو گئی ہے کہ ریاکٹ بھی نہیں کر رہی ہے اس پر یہ جتنا رپریشن کریں گے جتنا ظلم کریں گے اتنی ہی یہ بھستے چلے جائیں گے دھستے چلے جائیں گے لکھ لو لکھ لو نواز شریف کبھی کبھی پرائیم منسٹر نہیں بن سکتا یہ لکھت ان کی یہی ہے کہ اس میں اور شرم آنی چاہیے اس میں تو دنیا کا کوئی پاگل جاجبی ہوگا تو سزا نہیں کر سکتا اس لیے کہ یہ پاکستان کی پچیس کروڑ عوام کے عزت اور ناموس کو للکا رہا ہے ایک ڈانلڈو ایک تھرڈ کلاس بیورپرٹ کہہ رہا ہے پاکستان کو کہ تم اپنے وزیر آزم کو نکالو گے تو امریکہ تمہیں معاف کر دی یہ ہے سائفر اور یہی جو ہے بھٹو کے فانسی دی گئی جب تو ہنری کسنگر نے کہا کہ تم ایٹم بوم بنانا بند کر دو ورنہ تمہیں عبرت کا نشان بنائے ہم نے ماشاءاللہ اس وقت بھی بڑی تابع داری کی تھی ہمارے جو زیاءالحق نے مولی مشتاق سے مل کر اس کا تو کچھ نہیں کیا ہنری کسنگر کا ہم نے بھٹو کو لہت میں اتار دیا ہاں سے دے دی یہ بھی اتنی بے غیرت قوم ہو گئی ہے کہ ریاکٹ بھی نہیں کر رہی ہے اس پر اس میں کونسا دفاع مجھے بتائیں سیکرسی ایکٹ کہ کونسے لفے کی شکت جو ہے وہ کونسا پاکستان کی تنصیب خطرے میں پڑ گئی ہے کونسے پاکستان کے دشمن کے ہاتھ میں یہ سائفر اگر آ بھی جائے تو اس میں کیا جو ہے آپ کا دیفنس جو ہے کمزور کیے یا ہیٹ ہو کیے یا ایفیکٹ ہو کیے یا اس کو مسافظر ہو کیا جائے اور یہ انیس سو تیئیس کا قانون یہ تاج برطانیہ نے بنایا تھا آپ کو غلام رکھنے کے لئے انیس سو تیئیس ہی کا افیشل سیکرسی ایکٹ آج بھی لگایا گیا ہے غلام ہو نا آپ برطانیہ کی بجائے آپ امریکہ کے غلام ہو تو آپ کو غلامی اسی طرح ہی ہوگا ایک پرائیم منشق کو پھانسی دیا ہے دوسرے کو اندر کیا ہوا ہے ہم نے یہ عوام جب تک اٹھے گی نہیں اور خان صرف عوام کے لئے وہ کہتا ہے میں مر جاؤں گا مجھے ساری جیلوں میں پھر آتے رہیں لیکن میں عوام کو آزادی دلا کے رہوں گا مگر آزادی صرف کسی کے کہنے سے نہیں آتی ہے عوام خود بھی اپنے حق کے لئے جی تو جہد کرے گی تو آزادی ملے گی برنہ غلامی آپ کا مقدر ریلیف تو ملے گا ہی ملے گا اللہ کی لاتھی بے آواز ہے دیکھیں اس میں دیر ضرور ہے دیر نہیں ہے اور اس کے علاوہ حل بھی نہیں ہے پاکستان کا حل بھی نہیں ہے اس کے علاوہ یہ جتنا ریپریشن کریں گے جتنا ظلم کریں گے اتنی ہی یہ پھستے چلے جائیں گے دھستے چلے جائیں گے کیونکہ خان کا درافت پہلے سے بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور لوگوں کے غیض و غزب سے ڈریں ان کا غم و غزب بڑھ رہا ہے ہر روز بڑھ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ گھوش کے ناکن لیں اور یہ سیاست دان بجائے اس کے کے کسی اور کی ڈکٹیشنز لیں یہ آپس میں بیٹھ کر اور خان کے بغیر نہ ہی لکھن ہوگا اس ملک میں نہ ہو سکتا ہے اور بلے کے بغیر ہی لکھنے مجھے اگر کیر ٹیکر پرائیم منسٹر کی اس لغب بات کی توجہ دے رہے ہونا تو میں اس کو چپراسی کے بغیر بھی نہیں سمجھتا جو آپ کا پرائیم منسٹر پرائیم منسٹر جو تیر ٹیکر ہے اس کی تو بات ہی ناکروں میں آپ خوش غیمی میں آپ کی بھیش ہو سکتی ہے لیکن یہ لکھ لو نواز شریف کبھی کبھی پرائیم منسٹر نہیں بن سکتا یہ لکھ لو عوام کے دلوں میں جو نفرت ہے نا آئے خود لڑے اس کی زمانت ضبط ہوگی لہور سے ایک سیٹ ایک سیٹ مسلم لیگ نون نہیں نکال سکے گی دس لاکھ لوگوں کا دعویٰ کر رہے ہیں دس لاکھ لوگ کہہ رہے ہیں استقبال کریں گے ہاں فرشتے آ جائیں گے دس لاکھ بلکل جو ہے یہ لطیب خوش آپ آپ پھر اگر میاں نواز شریف کو مستقبل میں وزیراعظم نہیں دیکھ رہے تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے بعد ملک کا وزیراعظم کون ہے چمہور چمہور کو حق دو یہ عوام کو حق دو یہ کلیکٹیو وزیڈم سانجی سوچ کو یہ حق دو یہی آئین کا تقاضہ ہے let the people decide this میں کون ہوتا ہوں کہ کسی کو جو ہے نام فلوم وزیراعظم یہ پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کا اس تحقاق ہے انہیں دو یہی ریاست ہے یہی آئین کہتا ہے وہ جس کو بنائیں اوہ بھائی کیا ہوگا اگر عمران خان ٹو تھرڈ مجورٹی لے کر پرائم منسٹر بن جائے گا کیا ہو جائے گا بے نظیر بھٹوں کو انہوں نے ہاتھ پاؤں باندھ کر فاروق لگاری نے سجاد علی شاہ چیف جسٹس نے اور اس کے آرمی چیف نے ہاتھ پاؤں باندھ کر الیکشن میں جونکہ تھا zero ایک سیٹ نہیں ملی تھی پنجاب سے ایک چودہ کی چودہ نیشنل اسیمبلی کی طرف سندھ سے تھی اور تین اور تھی سارا سیٹیں بی بی پھر بھی لڑتی رہی اور ریزیلینس ہے اگلی دفعہ باؤنس بیک کیا وہ کیا ہے یار اگر عمران بن جائے گا کیوں اتنے خائف ہو اس سے کونسی قیامت آ جائے گی اگر لوگ چاہتے ہیں تو بنائیں کیوں نہ بنائیں بننے دیں جس کو بھی اللہ عزت دیتا ہے یا جس کو بھی عوام چاہتی ہے اس کا حق ہے پرائیم منسٹر بننے کا یہ خیم لے گئے اور بڑے بھائی صاحب کو کہا